تو بالکل ہی جوانی آگئی جیسے ہم مشرف کے خلاف کمپین کیا کرتے تھے سر ارے بابا یہ جو ہے نا یہ جذبہ ہوتا ہے it's a passion which matters اور جذبہ ہمیشہ ہمارا جوان رہا ہے یہ یہ وہی مشرف کے خلاف علیہ جذبہ ہے سر یہ مشرف سے پہلے جو ہے ہم زیادہ الحق کے خلاف بھی یہی جذبہ تھا ہمارا حساس صاحب آپ تو الیکشن جیت گئے ہیں کیسا لگ رہا الیکشن جیتے ہیں بہت بڑی بہت بڑی سیٹس یہ آپ الیکشن جیتے ہیں اور مٹھائی بھی نہیں گلائی سارا پاکستان میں اب آم نے ثابت کر دیا کہ وہ عمران خان کے ساتھ ہیں سر اپیس نام لیں گے سر وفاقی حکومت یہ تو جو تاج پوشی کے لیے لائے گئے تھے جو بڑی ڈھٹھائی سے وزیر اعظم اپنے بھائی کو نامزد کرتے ہیں اور اپنے بیٹی کو جو ہے وزیر اعظم نامزد کرتے ہیں اور بقول خاجہ آصف کے جو انہوں نے اسیمبلی میں کہا تھا کہ کوئی شرم ہوتی ہے کوئی حیاء ہوتی ہے تو میں سمجھتا ہوں یہ انہی کے لیے مستاک یہ الفاظ آتے ہیں کہ آپ نے منڈیٹ بھی چورانا شروع کر دیا پہلے تو دھرتی ماں کو آپ نے لوٹا اور اس کو جو ہے منی لانڈرنگ کی اور پارک لینڈ کے جو ہے بلیٹس بنائے ہائٹ پاک بنایا اور دنیا جہان کی آف شور جیلی کمپنیاں بنا کر اور آپ نے دھرتی ماں کو اس طرح کنگال کر کے دھکاری بنا کر جو ہے تین نسلیں آپ نے آئے ایم ایف کے آگے گر بھی رکھ دی میں سمجھتا ہوں کہ اس طرح سے اگر ہتھکنڈے کیے گئے تو اور زیادہ دھرتی ماں کو نقصان ہوگا تو ہمارا تو جو خان صاحب نے کہہ دیا کہ منڈیٹ ہمارا واپس کرو تاکہ ہم جو ہے اس ریاست کو آگے چلا کر جو ہے اس کو عظمتوں پر لے کر جائیں اور جو ریاست مدینہ ہے اسی کی مصداق چلتے ہوئے پاکستان کو ترقیوں کی راہوں پر گامزن کریں اور ٹروس اینڈ ریکنسیلیشن کمیشن بھی آپ بنا لیجئے گا بزارت عظمہ سے ہٹانے کے لیے اور ان کو جو ہے پارٹی کو تتر بتر کرنے کے لیے جس انداز سے یہی الغار مچائی گئی اب وہ بھی عوام نے مسرد کر دیا عوام نے بڑا واضح مینڈٹ دیا کہ عمران خان نہ باغی ہے نہ غدار ہے اور عمران خان کا جو ہے وہ فیصلے بھی جو سزائیں جی تھی عوام کی عدالت میں جب میں نے سپریم کورٹ میں کہا کہ ہم پچیس کروڑ عوام کی عدالت میں انصاف لینے جا رہے ہیں تو پچیس کروڑ عوام نے انصاف بڑا واضح اور دو ٹوک الفاظ میں دیا عمران خان کے بغیر نہ جمہوریت چل سکتی ہے عمران خان کے بغیر نہ اسیمبلی چل سکتی ہے عمران خان کے بغیر نہ ریاست چل سکتی ہے تو اس لیے عمران خان کو ہم تقاضی کرتے ہیں فیل فور رہا کیا جائے اس لیے کہ یہ عوام کا کلیر مینڈٹ ہے اور آرٹیکل فوری فائیو میں پریزیڈنٹ اسے جو ہے فوراں کیسز کو کل ادم کرتے ہوئے ان کو مخلصی کرے اور انشاءاللہ جس صورت کے ساتھ انہوں نے سزائیں کی ہیں اسی تیزی کے ساتھ عمران خان بری ہو کر اور اپنا دوبارہ انشاءاللہ وزیراعظم بن کے رہے گا اور یہی عوام کی خواہش ہے میرے چھوٹے بھائی سیاست میں آپ بات کرتے ہیں میں بس اعترام کہوں گا کیونکہ ہمیشہ اعترام کا رشتہ رہا ہے جن کو یہودی ایجنٹ کہتے تھے ماشاءاللہ انہوں نے ان کو سینے سے لگایا ہے اور نکتہ بیچ میں کیا ہے کہ جو داندلی ہوئی ہے وہ کہتے ہیں کہ داندلی ہوئی ہے ہم بھی کہتے ہیں داندلی ہوئی ہے ہمارے بیچ میں یہ پوائنٹ مشترک ہے آپ کو انتین دنوں سے آپ اڈیالا جیل کے چکر کاٹ رہے ہیں اور مدہ ایک ہی ہے کہ کس سیاسی جماعت میں شمولی تختیار کرنی ہے جس سیاسی جماعت کو آپ ٹچ کرتے ہیں وہ عدم اعتماد کے ایک فقدان ہوتا ہے کیونکہ آپ کے بہت سارے ممبران کے نوٹیفیکیشن ہو چکے ہیں اور آئینی مدت ان کے پاس یا ایک دن یا دو دن ہے کب تک یہ معاملہ فائنل ہوگا کہ آپ کے سیاسی جماعت میں شمولی تختیار کرنی ہے دیکھیں ایک بات تو یہ ہے کہ جب ایک افیشل گزیٹ نوٹیفیکیشن جب ہوگا اس سے تین دن ہوتے ہیں آپ ادھر آرٹیکل فیفٹی بان میں بڑی بازے ہیں جو ایکسپلینیشن بھی گئی ہے سو گزیٹ افیشل گزیٹ نوٹیفیکیشن نہیں ہوا ابھی نوٹیفیکیشن ہو رہے ہیں اس میں نائنٹی ون کا حوالہ دے کہ وہ تین دن کی مدت نہیں نہیں وہ ذرا آگے پڑھ لیں وہ رول اس کا باہر کہہ یہ کم انٹرپرنٹیشن کا اتنا تو مجھے حق دیتا ہے میں آپ کو ارض کرتا ہوں جو آپ نے کہا کہ کسی جماعت کے ساتھ ہم نے بڑا اس پہ سیر حاصل بحث کی کل بھی ہوئی ہماری پارلیمانی پارٹی میں آج بھی ہوئی اور آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ ہم اپنا چیئرمن محترم عمران خان صاحب کے ساتھ اسی سلسلہ میں اور باقی امور بھی اس میں آئے جو علی محمد صاحب نے ذکر کیا ہے یقیناً ہم نے کیا ہے اور خان صاحب کی ہدایت پر ہم اس میں پیش رفت کر رہے ہیں آپ ذرا ایک دن اور انتظار کر لیجئے گا کل یہ حتمی ہو جائے گا اور کل انشاءاللہ سارے آپ نے علی محمد صاحب بڑی اچھی بات کی کہ اقتدار اگر بتا ہے تو آپ کیا سیاسی مفاہمت یا انتقام کی سیاست نہیں کریں گے یہ پیغام کس کے لیے ہے سیاسی جماعتوں کے لیے راست اپورٹ سب کے لیے ایک سوال یہ اور دوسرا کتنے پرسنٹ آپ حکومت میں جا سکتے ہیں اور کتنے پرسنٹ آپوزیشن کا چانس ہے یہ آپ اور عمرڈوں کے ساتھ پیغام تمام پاکستانیوں کے لیے ہے اور اس میں سب لوگ آتے ہیں سب اللہ والے آتے ہیں جہاں تک حکومت کا کہ حکومت بنا رہے ہیں یا نہیں دیکھیں آئین کے تحت ہمارا حق ہے کہ سب سے بڑی جماعت کو صدر مملکت دعوت دیں کہ وہ حکومت بنائیں اور اس کے ساتھ ساتھ چوری شدہ منڈیٹ ہمیں واپس کیا جائے جس سلسلے میں آج پورے ملک میں پرامن لوگ نکلے ہیں اور ٹیکہ صاحب صرف ہم نہیں نکلے باقی جماعتیں بھی نکلی ہیں جو جیتے ہیں آج وہ بھی کہہ رہے ہیں کہ دھانگ دیوی ہے دیکھیں میری بات سنیے اگر ملک کو آگے لے کے جانا ہے تھوڑا سینہ بڑا کرنا ہوگا اپنے اپنے انا کے حمالے سے اتر کے قوم کی طرف دیکھنا ہوگا قوم کے بچے بلک رہے ہیں خان صاحب کے مطابق انیس سو ستر کے بعد یہ واحد الیکسن ہے جو وزریاتی بنیادوں پہ لڑا گیا ہے اور عوام نے بھرپور خان صاحب کے نیریٹیو کی تائید کی ہے تائید کس چیز کی کی ہے صرف ایک نعرے کی کہ غلامی نامنظور اور اس کے لیے عوام بھرپور نکلی اور عوام نے ووٹ دیا اب یہ عوام کے منڈیٹ کی رسپیکٹ کی بات ہے خان صاحب کے مطابق دیکھیں جو پہلے ہو گیا وہ ہو گیا let bygones be bygones مگر اب عوام کے منڈیٹ کی رسپیکٹ ہونی چاہیے ہم ایس پارلیمنٹیرین بھی اس پر کمپرومائز نہیں کریں گے جو ہمارے بھائی جن کا منڈیٹ چرایا گیا اسی سے پچاسی سیتے ہیں وہ فل فور رسٹور ہونی چاہیے وہ کوئی اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے اگر نہیں کریں گے تو دیکھیں ہم ملک کو دھکیل رہے ہیں انارکی کی طرف خان صاحب کا جو سب سے بڑا کنسن رہا ہے کہ کبھی بھی ایکنومک سٹیبلیٹی ملک میں نہیں آ سکتی جب تک پولیٹیکل سٹیبلیٹی نہ ہو تو ہم خود سے دھکیل رہے ہیں ملک کو اس انسٹیبلیٹی کی طرف تو خدارہ ہوش کے ناکن لے چیز کی بڑے ہائی لیول پہ انکوائیڈی ہونی چاہیے ایون سپریم کورٹ کو اس چیز کا نوٹس لینا چاہیے اور از خود یہ چیزیں ٹھیک ہونی چاہیے کیونکہ پاکستان جس سٹیج پہ کھڑا ہے ہم فردر ایکسپیرمنٹ کے متعمل نہیں ہو سکتے اٹھائی زرب ڈالر سے زیادہ آپ نے پی بیک کرنا ہے آپ کی کٹی میں کچھ نہیں ہے آپ کو پیسے دینے کے لیے کوئی تیار نہیں ہے تو خدارہ اس چیز پہ کوئی کمپرومائز نہ کریں عوام کے منڈیٹ کو رسپیکٹ کریں اور خوصہ صاحب نے آرٹیکل پورٹی فائیو کی بات کی تھی دیکھیں خان صاحب نے اس پہ بڑا کلیر موقع دیا خان صاحب نے کوئی غلط کام نہیں کیا نہ وہ کوئی پارڈن لیں گے وہ اس سسٹم کے اندر عدالتی جنگ لڑکے ہی واپس آئیں گے اور اس پارلیمان کا دوبارہ حصہ ہوں گے اور ہم سب ان کے بحاب پہ ان کی جگہ رکھ کے بیٹھیں اور ایز ان کے سپاہی کام کریں گے شکریہ